بات کیے تو اس بھی اب جواب دینا ضروری بنتا ہے دیکھیں اس میٹنگ کے اندر جب یہ پہلی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس کے اندر میں بھی موجود تھا شیری مداری بھی موجود تھی وہ داہر ہے وزیراعظم عمران خان چیئر کر رہے تھے مسلحہ فاج کے وہاں پہ لیڈرشپ تمام موجود تھی اور دوسرے کابینہ کے منسٹرز تھے تو اس میٹنگ کے اندر جس وقت وہ مراصلہ دیکھا جا رہا تھا اور اس کو ہم پڑھ رہے تھے اور میں تھوڑا سا دورا بھی دوں گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا تو ایک فوجی جو اسکری لیڈرشپ میں سے ایک صاحب نے ہی یہ بات کی تھی انہیں نے کہا تھا دیکھیں ہمیں جو ہے حقائق کو آچھا میں مجھے ابھی بتایا گیا کہ پریس کونسس نہیں تھی صرف انٹیویو تھا مجھے تو میں وہ کریکٹ کر لکھوں انہوں نے یہ کہا اور بالکل درست کہا کہ حقائق کو اور رائے کو الگ الگ کر کے دیکھنا چاہئے اور پھر انہوں نے پڑھ کے دو تین اس کے اندر سے سیٹین بھی پڑھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تو حقائق میں سے نظر آتا ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر رائے نظر آتی ہے کیا وہاں پر حقائق لکھے ہوئے تھے وہاں پر حقائق یہ لکھے ہوئے تھے کہ ایک سیدھی سیدھی دھمکی جی جاری تھی پاکستان کو کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک جو اس وقت تک پیش بھی نہیں ہوئی تھی یہ اس سے پہلے کی بات ہے یاد دل آدنوں کو وہ اگر ناکام ہو گئی یعنی عبران خان وزیراعظم کے عوضے پر فائز رہے تو پاکستان تنہائی کا شکار ہوگا اور پاکستان کے لئے مشکلات ہوگی اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا سیدھی سیدھی دھمکی جو ہم چاہتے ہیں وہ کرو گے اچھے بچے بن جاؤ گے تو سب کر دیا جائے گا اور اگر خودداری کی بات کرو گے اگر حقیقی آزادی کی بات کرو گے تو تمہارے لئے مشکلات پیدا کی جائیں گی یہ تھی حقائق جو اس مراسلے کے اندر موجود ہے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ قومی سلامتی کمیٹی کے جو آہ میٹنگ کے بعد پریس ریلیز جاری ہوئی اس کے اندر لکھی بھی ہے واضح بیرونی مداخلت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے یہ کہا گیا ہے یہ تو حق یہ تو ایک وہ سچ ہے کہ جس کے اوپر کوئی دو رائے ہیں نہیں آہ کیا ایک سازش ہوئی جیسا کہ ہمارا ماننا ہے کہ اس سے پہلے کہ اگر آپ ایک دامات اٹھا کر دیکھیں گے اور ان کا تانہ بانہ آپ جوڑیں گے تو وہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری کڑی ملتی ہے آہ کس طریقے سے غیر ملکی سفیر جو ہیں یا ان کے آہ سفارت خانہ جو ہے وہ ان لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں خصوصی طور پر جو بعد میں آہ پارٹی سے کی وفاداری تبدیل کرتے ہیں اور پارٹی سے دور چلے جاتے ہیں آہ کس طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پیسہ آ رہا ہے اور وہ پیسہ پھر بھایا جا رہا ہے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے اور مختلف اس قسم کے اقدامات جو کیے جا رہے ہیں یا آپ کے خیال میں یہ بیرونی مداخلت یہ دھمکی جو تھی یہ دھمکی کسی بڑی سازش کا حصہ نہیں تھی اس کا جواب اس قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر نہیں ہے بلکل یہ درست بات ہے اور یہاں تک بھی درست کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کچھ اسکری قیادت میں سے نمائندوں نے یہ باقی میں یہ کہا تھا کہ ان کے خیال میں ان کو شوائد نہیں نظر آ رہے کسی بھی سازش کے جو سبلین قیادت وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی ان میں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ یہاں پر سازش نظر آ رہی ہے یہ ایک رائے تھی اب عمران خان جو ہیں وہ تو قانون پر عمل کرنے والے انسان ہیں آئین کو ماننے والے انسان ہیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے تو یہ نہیں آرڈر جاری کر دیا کہ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ سازش ہے اس لیے سب مان جو سازش ہے اور فوراں جو ہے لوگوں کو سزائیں دینی شروع کر دو انہوں نے کیا کیا کابینان میں لے کر آئے فیصلہ کیا گیا جوڈیشل کمیشن بنایا خیر اس کے بعد وہ حکومتی ایک دو دن کے بعد چلی گئی تھی وہ نہیں من سکا اور ابھی بھی اپیل یہی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے جس کی اوپن ہیلنگ سارا پاکستان دیکھے کہ اس میں کون آکر کیا بات کر رہا ہے وہاں پر کیا شواہد سامنے رکھے جا رہے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا جائے کہ واقعی میں سازش تھی اگر سازش تھی تو اس کے اندر کون کون ملبس تھا اور یہ تمام حقائق قوم کے سامنے آنے یہ وہ وزیر اعظم نے اس وقت کہا اور اس کابینہ نے کہا جو ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ ووٹ لے کر آئی اور جس کی ذمہ داری بنتی ہے قومی سلامتی کا دفاع کرنا یہ صرف فوج کا کام نہیں ہے قومی سلامتی کا دفاع کرنا بلکہ اولین ذمہ داری تو بنتی ہے منتخب جو لیڈرشپ ہے قوم کی جس کو عمام نے ووٹ دے کر بھیجا ان کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے اگر قومی سلامتی کا کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے تو انہوں نے دفاع کرنا ہے اس بات کا تمام جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں پاکستان کے آئین کا اور پاکستان کی خود مفتاری اور سلامتی کا دفاع کروں گا اس کے بعد آ جائیں آپ صدر پاکستان کے اوپر کل مجھ سے ایک ٹیلویجن پروگرم میں کہا کہ انہوں نے کہا جی آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ فوج نے کہ اداروں نے جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ سازش نہیں آ رہی تو میں نے ایک آئینی حقیقت ان کے سامنے رکھی تھی سپریم کمانڈر آف دی آرن فورسز آف پاکستان صدر پاکستان ہے پاکستان کے آئین کے مطابق سپریم کمانڈر آرن فورسز کے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں خط لکھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک کمیشن بنا کر ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے چاہیے تو آئین پاکستان کا کیا کہتا آئینی ذمہ داری کس کو دی گئی ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر کوئی ابھام نہیں ہے میں پھر دو رہوں گا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے عمران خان یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی ان کا جو تذیہ ہے جو ان کے سامنے شوائد رکھے ہوئے ہیں جس نتیجے پہ وہ پہنچیں اس نتیجے کو مان لیا جائے وہ صرف مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ قوم کا یہ حق بنتا ہے کہ حقیقت تک پہنچا جائے اور اس کو اس تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ کیونکہ ہم کورٹس کی عدالت کی بھی رسپیٹ کرتے ہیں ایسے بھی فیصلے آتے ہیں عدالتوں سے جو ہمیں بہت پسند نہیں آتے لیکن اس کے باوجود ہم عدالتوں کی رسپیٹ کرتے ہیں دیکھئے جس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہوتی گئیں جیسے ہمارے وہ ملاقاتیں امریکن ایمبسی کی ہوئیں اور پوری ڈیٹس ہم بنا رہے ہیں آپ کے پاس لسٹ بھی انقریب آ جائے گی کون سے امریکن ایمبسی کی افیشلز کون سے ہمارے ڈسیڈنٹ سے ملے فروری سے شروع ہوا نورالم سے ملے اور لوگوں سے ملے وہ سارا ہم ڈیٹیل میں آپ کو دے دیں گے ہم لسٹ بنا رہے ہیں کس لیے ملے فورن پولیسی ڈسکس کرنے کے لیے راجہ ریاض سے ملے ہوں گے کس چیز کے لیے ملے کوئی مقصد ہوتا ہے نا کہ ڈپرومیٹس ملتے ہیں یا انہوں نے کسی منسٹری کو ایڈ اور اسسٹنس کا پروگرام ہے یا کوئی فورن پولیسی پہ ڈسکسن کرنی ہے نہیں تو کیوں ملے یہ سوال بھی اٹھتا ہے تیسرا اٹھتا ہے کہ یہ سائفر فورن منسٹر سے کیوں چھپایا گیا فورن منسٹر نے ڈیمانڈ کیا تو ان کو دکھایا تھا تو یہ کس کے لیے آیا تھا یہ پیغام کہ آپ فورن منسٹری میں آتے ہیں اور فورن منسٹر کو نہیں دکھایا جاتا یہ بھی سوال اٹھتا ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس قسم کی سازش امریکہ کو کرنے کی آپ مصدق کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا وہ بہو یہی کیا تھا نائنٹین ففٹیز میں پہلے انہوں نے اپوزیشن کو منایا پیسہ ڈالا میڈیا پہ پھر ایونچلی انہوں نے حکومت مصدق کے ڈیسیڈنٹ میمبرز اوف پارلیمنٹ کو اپنے طرف لائے اور پھر اس کو مکیٹ کیا کو ڈی سی گیا تو یہ موڈل موجود ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ امریکہ سازش کر رہی ہے یہ امریکہ کا سٹائل لے کے ہے سازش کرنے کا اس واسطے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک طرف سیٹ کے جو فوجی قیادت تھی تقریباً سب نے کہا کہ مداخلت ہے لیکن جو سیویلین الیکٹیت ممبرز تھے اسی انیس اے کے انہوں نے سمجھا کہ سازش کسی فیصلے تو کرنا ہے انویسٹیگیشن ہونی ہے اور جیسے کہ اسید امر نے کہا سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز پریزیڈنٹ آف دا اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن اور وہاں پر جو اسیمبلی کا عملہ ہے وہ بجٹ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے ان حالات میں پنجاب کابینہ گورنر پنجاب کو یہ ایڈوائز کرتی ہے کہ چالیس میں اجلاس کو فیل فور پروروگ کیا جائے اور ختم کیا جائے کل کا بجٹ اجلاس گورنر پنجاب نے ختم کیا اور جب وہ اجلاس پروروگ ہو گیا تو اس کے بعد تین آرڈیننس کابینہ کی منظوری کے بعد گورنر پنجاب نے کیے پہلا آرڈیننس جو ریپیل کیا گیا ایک آرڈیننس کے تہت تین آرڈیننس ریپیل کیے گئے میں معافی چاہتا ہوں پہلا آرڈیننس جو ریپیل کیا گیا وہ پنجاب اسیمبلی سیکرٹیریٹ سرویسز ایکت دوہزار انیس جس کے تہت سپیکر کو اور سیکرٹی اسیمبلی کو لا محدود اختیارات حاصل تھے اس کو ریپیل کر دیا گیا ہے اور پنجاب اسیمبلی کے انتظامی امور حکومت پنجاب کے زیر انتظام محقمہ قانون کے پاس آگئے ہیں جو دوہزار انیس میں پوزیشن تھی یہ پہلی بات ہے اب اس آرڈیننس کے ذریعے اسیمبلی کے اجلاس کو ڈی نوٹیفائی کرنا اور نوٹیفائی کرنا اب سیکرٹی اسیمبلی کے اختیار میں نہیں اب سیکرٹی قانون پنجاب جو ہیں وہ اجلاس کی تلبی کا اور اجلاس کی اختتام کا نوٹیفیکیشن کرتے ہیں تو جیسے ہی یہ آرڈیننس کل فیلڈ میں آیا سیکرٹی لاؤ نے چالیسوہ اجلاس ختم کیا اور رات بقائدہ گیزٹ نوٹیفیکیشن اس کا جاری کیا گیا جو کہ ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے آج کے بعد کابینہ نے جو منظوری دی اور گورنر نے اس منظوری کے تحت جو آرڈیننس کیا ہے جب بھی پنجاب اسیمبلی کا اجلاس گورنر بلائیں گے اس کا نوٹیفیکیشن سیکرٹی لاؤ کرے گا جب بھی وہ اجلاس ختم ہوگا ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن بھی سیکرٹی لاؤ کرے گا تو یہ جو لا محدود اختیارات دوزار انیس کے ایکٹ کے تحت سپیکر اور سیکرٹی اسیمبلی کو دیئے گئے تھے ان کو ختم کیا گیا ہے اور محکمہ قانون کو جو ہمیشہ سے محکمہ قانون کی ذمہ داری تھی وہ واپس سونپی گئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ آرڈیننس تب کیا جاتا ہے جب اسیمبلی سیشن میں نہ ہو تو جب پہلا سیشن چالیسہ سیشن پروروگ کیا گیا اس کے بعد یہ آرڈیننس کر کے تو اگلا سیشن بلائیا گیا جو دوسرے دو ایکٹس رپیل کیے گئے ہیں جو دو قوانین مزید جن کو ختم کیا گیا ہے اس میں پنجاب اسیمبلی پریولیجز ایکٹ جس کے تحت افسران کو سیول بیروکرسی کو پولیس کو سزائیں دینے کا حق سپیکر وہ حاصل تھا وہ دونوں قوانین ختم کر دیے گئے ہیں اور پرانی پوزیشن پر رسٹور کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہے کہ صحافیوں پر پابندی اور صحافیوں پر جو قدغن لگی اور اس میں صحافیوں کو سزا دینے کا بھی اختیار سپیکر نے اپنے پاس رکھا مجھے خوشی ہے میرے بڑے بھائی ملک احمد خان صاحب یہاں تشریف فرما ہے ہمیں اس بات کی انتہائی خوشی ہے کہ ہم نے آج آزادی اظہار رائے کے لیے آزادی صحافت کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے جس کے تحت اب کسی صحافی کو پنجاب اسیمبلی بلڈنگ میں داخلے سے نہیں رکا جا سکتا کسی صحافی کو اپنے پیشہ ورانہ امور کے انجام دہی میں سزا نہیں دی جا سکتی جرمانہ نہیں کیا جا سکتا آپ کو یاد ہے کہ جب یہ ایکٹ آیا تھا تو صحافیوں نے اور صحافتی تنظیموں نے اس پر احتجاج بھی کیا تھا اور اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے پچھلے ساڑھے تین سال سے پنجاب اسیمبلی میں جو کالے قانون کا راج تھا جو غیر قانونی جتنے بھی عمال ہیں ان کی عماجگاہ تھی پنجاب اسیمبلی کسی صحافی کو نوکری سے نکلوا دو میں نام لے کے کہتا ہوں علی گوہر نامی آدمی کے بچوں نے تین مہینے فاکے کاٹے کیونکہ اس نے خبر دی تھی کہ ڈی جی پنجاب اسیمبلی انایت اللہ لکھ کے بیٹے کو سیونٹین سکیل میں بھرتی کیا گیا ہے پنجاب اسیمبلی میں یا گیا کابینہ میں فیصلہ کروا لی ہے کہ جوڈیشل کمیشن منا چیئے میرے کہل میں تین ہفتے میں اس سے زیادہ پیش رفت اور کیا ہو سکتی تھی جہاں تک جہاں تک ملک کی ترہائی کا سوال ہے بھائی جان ایک تھا عمران خان وزیراعظم ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے اس سے زیادہ مشکل حالاتے بھی تو اسٹریٹ بینک کے گورنر جو ہیں ایکٹنگ گورنر جو اس وقت تھے مرتضی سید ان کا کلپ آپ سب دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کے زخائر کم نہیں منفی ہو چکے تھے جس وقت تک عمران خان وزیراعظم بنے حسد عمر وزیر خزانہ بنے اس کے باوجود عمران خان کی ایک دنیا میں ساکھ تھی ہم سعودی عربیا گئے وہاں سے فیننشل پیکج لے کے آئے ہم یو اے ہی گئے وہاں سے فیننشل پیکج لے کے آئے چائنا گئے وہاں سے فیننشل پیکج لے کے آئے یہ جہاں جاتے ہیں وہاں سے خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں آخر میں بیچاروں کو خودی اشتہار نکال کے بتانا پڑتا ہے کہ ہم ترکی جا رہے تو تنہائی کا شکار تو پاکستان آج ہے میرے بھائی پہلے نہیں تھا